موسیقی اپنے گھوٹ سے پڑھ کے تو ہم نے نمبر ملوم کرنا ہے تو لیٹس سٹارٹ سمارٹ سلیپس میں یہ کویسٹن آجی 2 4 5 & 6 کویسٹن نمبر 2 آجی اس نے یہ پوچھا ہے کہ ایک نمبر ہم بتائیں پازیٹیو نمبر ہو ہو پازیٹیو نمبر تو اس کا اور اس کے سکیر کا سم جو ہے اس نمبر کا اور اس کا سکیر لے تو 380 آئے تو ہم نے let the number is equal to x it's a square is equal to x scale according to the condition students اس نے یہ کہی ہے کہ نمبر اور اس کا سکیر سم کریں تو 380 آتا ہے 380 کو ادھر لے جائیں فیکٹریزیشن کریں اس کی plus 20x minus 19x فیکٹریزیشن کریں یہ x کامل آجیگا ادھر سے minus 19 کامل آجیگا x plus 20x minus 19 equal to 0 x plus 20 equal to 0 x is equal to minus 20 minus والا نمبر تو ہمیں چاہیے ہی نہیں کیونکہ اس نے خود کہایا ہے کہ not negative number positive number اس نے کہا ہے تو یہ نمبر نہیں بلکہ یہ لے گے ہم x minus 19 equal to 0 x is equal to 19 hence required positive number equal to 19 question number 4 ہے جیس کے بعد let number is equal to x ہے اس کا ریسی پروکل یعنی کہ one over کر کے الٹ آکے اس کو لکھنا ہے یہ اس کا ریسی پروکل آ گیا تو اس نے condition ہمیں یہ بتایا ہے کہ دونوں کو سم کریں تو 26 by 5 آتا ہے according to the condition لکھیں گے اس کے LCM لیں گے پھر cross multiply کریں گے تو یہ آگیا 5 into x square plus 1 equal to 26x 26 اسی طرح ہی پھر ہم اس کی factorization کریں گے 5 5 is out 25 تو minus 25 اور minus x یہ minus 26 بھی ہو جاتا ہے یہاں سے 5x کامل آتا ہے x minus 5 آگیا یہاں سے minus 1 کامل آ جائے گا جس کا کوئی کامل نہیں ہے تو اس کا 1 ضرور ہوتا ہے تو یہ آگیا x minus 5 دونوں میں سے کامل 5x minus 1 equal to 0 لہدہ لہدہ دونوں کو equal to 0 کر دیں گے یہاں سے x is equal to 5 آگیا یہاں سے x is equal to 1 over 5 hence 5 and 1 over 5 are required positive numbers let the number question number 5 ہے جی x ہے اس کا its square root وہ square root x ہے according to the condition اس نے یہ کہا ہے کہ جو number ہے نا وہ اپنے square root میں plus 56 کریں تو equal ہوتا ہے تو یہ square root میں plus 56 کریں گے تو یہ equal ہوتے ہیں تو 56 کو ادھر لے آئے square root والا ادھر رہنے دیں squaring on both side on both side تو یہ اس کے کھلا ہم نے ادھر square root ہتم ہو گیا پھر اس کے ہم نے factorization کر دی یہ required equation آگئی تو اس کے ہم نے یہ factorization کی ہے x square minus 64 x minus 49 x plus 3 1 3 6 students آپ کو quadratic formula بھی لگا سکتے ہیں تو میں نے یہ factorization لگا دی تو x common آگئی یہاں سے minus 49 تو دونوں کا یہ factorization آگی x minus 64 x minus 49 equal to 0 x is equal to 64 x is equal to 49 x is equal to 49 does not satisfy the condition یہ جو 49 ہے یہ condition کو satisfy نہیں کرتا hence required number equal to x equal to 64 یہ condition کو پورا پورا کرتا ہے satisfy تو یہ ہمارا required number ہے question number 6 اب اس نے کہا ہے two consecutive number consecutive mean کے دو لگاتار number دیکھیں اگر 1 ہے تو اس کا اگلا number کیا ہوگا اس میں 1 plus کر لو similarly اگر نہیں تو اس کا consecutive number 1 کرے تو 10 آجے گا یعنی کہ وہ ایک x ہے تو دوسرا کیا ہوگا x plus 1 ان کو ہم consecutive number کہتے ہیں according to the condition کہ ان دونوں کو multiply کریں یہ ہم نے multiply کیا تو 132 لکھ رہا ہے جی اس نے condition ہمیں یہ خود بتایا ہے اب اس کو ہم solve کریں اس کو اندر multiply کر لیں x plus x plus 132 آجے گا factorization کریں x plus 12 x minus 11 equal to 0 x plus 12 equal to 0 x minus 11 equal to 0 یہ ہماری لیدہ لیدہ 0 آگئی یہاں x equal to minus 12 آگیا x equal to 11 if x equal to minus 12 تو اس 11 اگر ہم یہ والا نمبر لے x equal to 11 تو اس کا next نمبر کیا ہوگا 11 میں plus 1 کریں تو 12 hence 2 consecutive numbers آر یا تو یہ ہو سکتے 11 and 12 یہ positive نمبر ہے اور اگر negative نمبر رہنے ہے تو یہ ہوگی minus 12 and minus 11 تو students یہ ہماری last exercise تھی تو اس کے ساتھ ہی ہمارا chapter ختم ہو گیا تو take care allah afiz